کاریہ پتریک 29 دیکھو کلپنا کے عادار پر سمواد کو آگے بڑھانے بڑھاتے ہوئے لکھ پانا سیکھ پاؤگے کلپنا کے عادار پر سمواد کو آگے بڑھانے سمواد کیا ہوتا ہے دو جنوں کی آپس میں بات چیت سمواد کیا ہوتا ہے دو جنوں کی بات چیت بات چیت یہ تو سادان سبدہ ولی ہے اور تھوڑا سٹنڈرڈ کا سبد بتاؤں تو سمواد بولتے ہیں وارتہ لاپ ہے کیا بولتے ہیں اور ہی سبد بتاؤں تو سمواد اورتا ہے کتھن اپ کتھن کہ تھے نو پے کہ تھے نے کتھن اپ کتھن اس میں بون سندی ہے او سے او بن جاتا ہے جیسے مہا پلس میں اچھو تو مہا اچھو تو ایسی کتھن اور اپ کتھن کتھن اپ کتھن سمواد وارتہ لاپ ہے پہلا پرشن دیکھو آپ جیسے ناٹک ہوتے ہیں ناٹک ہے اس میں پہلے کوئی پاتر بولتا ہے پھر دوسرا بولتا ہے پھر پہلا بولتا ہے پھر دوسرا بولتا ہے نا تو پھر اس کو بولتے ہیں سمواد دو جنوں میں سمواد ہو رہا ہے وارتہ لاپ ہو رہا ہے اور کیا بہتے ہیں کتھن اپ کتھن یہ ناٹک میں ہوتے ہیں کس میں ہوتے ہیں یہ کاعنی میں تو کاعنی کا اور خود ہی کاعنی کہتا ہے ایک راجہ تھا یہ تھا وہ تھا وہ تھا نا اور ناٹک میں وہ پاتر بنا دیتا ہے پتر بولتا رہتے ہیں کاعنی آگے بڑھتی رہتی ہے تو ایسی آپ کو پتر بنانے ہے یہ بنا رکھیں اس کا وارتہ ال آپ کو آگے بڑھانے ہیں کلپنا کر کے کس نے کیا کہا ہوگا یہ سوچ کر ٹھیک ہے ساری کانیسز میں آگی اب شروع کرتے ہیں کلپنا کرو کی چڑیا اور آپ اپس میں باتچیت کر رہے ہو ایک چڑیا اور ایک آپ یوں ہی کلپنا کرنا ہے ٹھیک ہے چڑیا کے ساتھ ہوئی باتچیت کو آگے بڑھائیے چڑیا کہہ رہے بھائی کیسے ہو تو آپ کیا کہو گے میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو پھر چڑیا کہے گی میں بھی ٹھیک ہوں آپ کہو گے بہت دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں تھا چڑیا ننی کے پاس گئی تھی لکھ لو نیچے ننی کے پاس گئی تھی ٹھیک ہے پھر آپ لکھو وہاں کیا 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 ٹھیک ہے اب یہ چڑی بتائے گی ننی کے یہاں کھیت میں جاتے تھے جولہ جولتے تھے سن میں آرہی کیا اب آپ کیا کہو گے مجھے بھی ساتھ لے چلتی مجھے بھی ساتھ لے چلتی اب چڑیا کہتی ہے چڑیا کیا کہ یہ تو میں ہی کلپ نہ کر رہا ہوں آپ تو کری نہیں رہے آپ بتاؤ اب آپ آگے کیا بات چلے گی بتاؤ بتاؤ بھئی ہاں مجھے پتہ نہیں چلا تھا ہاں مجھے کیا پتہ آپ جانا چاہتے ہو یوں نکو مجھے کیا پتہ آپ جانا چاہتے تھے اب آپ کیا کہو گے کھیتوں میں گومنا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکھو کھیتوں میں جانا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اب بتاؤ آگے چڑیا کیا بولے گی بتاو بتاو کلپ نہ کرو ہاں تو اب کی بار لے چلوں گی تو اب کی بار لے چلوں گی سمجھ مہاری ہے کہ کانی آپ کے اب آپ کیا کہو گے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے رام رام ختم ہوگی بات چیز ٹھیک ہے کچھ پتا چلا گیا سمجھ آپ کیسے لکھتے ہیں ایسے میں پیپر میں لکھاؤں گا کبھی چتر بڑھاؤں گا چتر اور اس میں لکھاؤں گا ان دونوں کی بات چیز کیا ہو رہی ہے کر کے بتاو کلپ نہ سے کر دوگے اب آؤ دیکھو دوسرا نیچے کچھ سبد دیئے گئی ہیں پرتیک کی ورتنی ورتنی کیا آتا ہے ماترہ سپیلنگ انگریجی مولتے ہیں نا کے لیے چار ویکلپ دیئے گئے ہیں دیئے گئے ویکلپوں میں سے ایک کی جو ورتنی وہ شد ہے تو تم کو اس شد ورتنی کا چاہیے نکرنا ہے چننا ہے چھانٹنا ہے اور اسے ایک واقعی بھی بنانانا ہے پہلے تو چننا ہے پھر بنانانا ہے تو یہ دیکھو نیبوری 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 تو کون سا ہے گا دوسرا ہے نا اب واقعی بنا دو نیم کی نیبوری ایک گیت ہے نا نیم کی نیموری مانے کھاری لا گئے نیسری کو باغ لگ دے رسیہ نیم کی نیموری مانے کھاری لا گئے سننے رہے گیت ہے چلو تو واقعی بناو نیم کی نیموری بونکاری ہوتی ہے یوں لگ لو بونکاری ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اب دوسرا ہے یہ دیکھو انمکت 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 تو یہ پہلا کونسا پہلا تو اب اس کا پکشی انمکت گگن میں اڑتے ہیں انمکت گگن میں اڑنا چاہتے ہیں اڑنا پسند کرتے ہیں ہم پانچ انمکت گگن کے ویری گھٹ اب تیسوہ کریں گے کل کیا کر دیوں دو منٹ لگے کر دیوں گے تو بیچ میں گنڈی لگ جائے تو ایک منٹ رکھ جیئے بھاگہ دور ناگری تو تیسوہ دیکھ لو دیئے گئے سندربوں کے آدار پر قویتہ کو آگے بڑھنے پہلے تو فیصلے میں کیا بڑھاتا سمواد کو آگے اس میں بڑھانا ہے قویتہ کی لائن اب آپ کو میں سکھاؤں گا قویتہ لکھنا قویتہ لکھنا سکھا دوں چلو تو دیئے گئے چطر کو دیکھ کر قویتہ کی پانچیاں پوری کرنی ہے یہ چطر دیکھ لو ایک تو ہے چڑیا ایک میں کیا اپڑے ہیں انڈی ہیں گئے یہ پتہ نہیں کیا ہے سمجی ہے پتہ نہیں کیا ہے دیکھو جہاں نیم کی ڈالی بیٹھی چڑیا گانا گاتی ہے کبھی دول میں نہا نہ کر بادل آگے بادل چھونا چاہتی ہے بادل چھونا چاہتی ہے ٹھیک ہے بیا گاس کے محل بناتی میرے گاؤں میں اڑ اڑ کر آتی اڑ اڑ کر آتی لاشت میں تی لانا ہے تک ملانا ہے تک ٹھیک ہے اب یہ دیکھو میرے گاؤں کے کھیت میں کالی پلی دومٹ میٹی فسلیں خوب اگاتی ہے یہ میٹی ایسی ہوتی نی وہ فسل اگاتی ہے خوب اگاتی ہے بین بوئی گاس روپ میں اپنا روپ دکھاتی ہے اپنا سو روپ دکھاتی ہے سن ہوا بہ مطوالی میرے گاؤں میں بہتی نیرالی میرے گاؤں میں بہتی نیرالی بہتی نیرالی میرے گاؤں کے کھیت میں ٹھیک ہے ایسے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ ایسے لکھے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے دماغ میں آئے تو گھر پر دوسری پنگتی زون کا دیکھ رہا لاشت میں تک ملانا ٹھیک ہے کوئی بڑیا بنے تو کل چیک کریں گے ٹھیک